اسلام علیکم ڈیور سٹورنز کیا حال چالیں آپ سب کہ میں ہوں شماہ اسلام آپ کے فیورٹ یوٹیوب چینل کوپی گلاس میں آج ہم لوگ FSC Part 2 Chapter 16 Sports and Movement میں ٹاپک گزکس کرنے لگے ہیں ناسٹک مومنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے بیسیکلی ناسٹک مومنٹ جو ہے وہ ٹائپ ہے پیرا ٹونک مومنٹ کی ٹھیک ہے پیرا ٹونک مومنٹ ایسی مومنٹ ہے جو کہ ایکسٹرنل سٹومیس کی وجہ سے بودوں میں ہمیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے پلانٹ مومنٹ which may be induced جو پیدا ہوتی ہے کس کے وجہ سے با ایکسٹرنل سٹومیس اس کا آرکارڈ پیرا ٹونک مومنٹ کلیر ہے یہ چیز اس کی فردر نیکس دو ٹائپس تھے پیرا ٹونک مومنٹ کی ایک تو ہے ٹوپک مومنٹ جس کا آپ کو جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کی دوسری جو ٹائپ ہے وہ ناسٹک مومنٹ وہ آج ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں ٹھیک ہے ناسٹک مومنٹ یہ کہہ ہے نون ڈیریکشنل مومنٹ ہے کس کی پلانٹ بوڈی کے پارس کی بسیقلی کیا ہے یہ نون ڈیریکشنل مومنٹ ہے ٹھیک ہے جو کس کی وجہ سے ہو رہی ہے ایکسٹرنل سٹریمیلی کی وجہ سے ہو رہی ہے جس کا کوئی سمت کا توعین نہیں ہے نون ڈیریکشنل مومنٹ آف پارس آف پلانٹ بوڈی ٹو ایکسٹرنل سٹریمیلی کی وجہ سے پلانٹ کے بوڈی پارس میں نون ڈیریکشنل مومنٹ ہو رہی ہے کلیر ہے یہ چیز ناسٹک مومنٹ اس کی فردر ٹائپس ہے یہ ایک تہاں ناکٹی ناسٹی اور دوسری ہے ہائپٹو ناسٹی ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جو کہہ ہے ناکٹی ناسٹی یہ ایسی مومنٹ ہے جو کہ کس کی وجہ سے ہونی ہے ڈیفرنشیل گروہ جب بھی ہوگی تو دین ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کون سی مومنٹ ہے ناکٹی ناسٹی مومنٹ ہے شون بائی اورگنز یہ اورگنز میں نظر آتی ہیں انجری سپونس ردی ملک نتیجے میں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ڈیفرنشیل گروہ ہوتی ہے خاص طور پر ہم لوگ کو یہ فلاورز اور لیف میں ہمیں نظر آتی ہے اور ایزیوم کریکٹرسی پوزیشنی ان نائٹ کیا ہے اگر دیکھیں وہ رات یہ وقت جو ہم لوگ کو خاص قسم کی پوزیشن نظر آتی ہے وہ بیسکلی یہ ہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے ڈیفرنشیل گروہ نظر آتی ہے دوبارہ اگر میں پروں دین اکٹی ناثٹی مومنٹ آر شون بائی اورگنز اورگنز ان ریسپونس تو ایکسٹرنل سٹوملیائی لیڈنگ تو ڈیفرنشیل گروہ ناثٹی مومنٹ جہاں پر بیسکلی ویر پلانڈ اورگن خاص طور پر فلاور اور لیف ازیوم کرتے ہیں کریکٹرسٹک پوزیشن ان نائٹ اکثر بعض اوقات اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو لیفلیٹس وہ فولڈنگ تگیدر ہو جاتی کلیر ہے یہ چیز کس کی ویسے ہوتے ہیں ٹڈگر پریشن کی ویسے اور گروہ چینجز کی وجہ سے جو لیفلیٹس ہیں وہ آپس میں فولڈ ہوئی ہیں اب بیسکلی ٹڈگر کیا جی ٹڈگر پریشن ہم نے پہلے بھی اس میں بات کی تھی کہ ہائیڈرو سٹیٹک پریشن ہے اگزرٹیڈ کیا جاتا ہے کس پر ہائیڈرو سٹیٹک پریشن اگزرٹیڈ بائی پروٹو پلاسٹ اف آ سیل انگیز سیل وال سیل وال کی انگیز سیل وال کی انگیز سیل کا جو پروٹو پلاسٹ ہے وہ کیا کرتا ہے ہائیڈرو سٹیٹک پریشن اگزرٹیڈ کرتا ہے ہائیڈرو سٹیٹک پریشن جو کہ اگزرٹیڈ کیا جاتا ہے کس پر سیل کے پروٹو پلاسٹ پر کس کی مخالف سیل وال کی انگیز ٹھیک ہے ہائیڈو سیٹک پریشر ہے جو اگزرٹیٹ کیا جاتا ہے سیل کے پروٹو پلاسٹ پر کس کی انگیزٹ سیل وال کی انگیزٹ اس کو ہم لوگ ترگر پریشر کا نام دیتے ہیں کلیر ہے یہ چیز یہ کس کی وجہ جاتا ہے ترگر پریشر اور گروہ چنجز کی وجہ سے ہوتا ہے اب فیل حال ہم لوگوں نے بات کیسے کس کی نیکٹی ناسٹی کی اب ہم لوگ فردر بات کرتے ہیں اس کی ٹائپس کی اس کی ٹائپس کون سے کی فوٹو ناسٹی اور دوسری ہے تھرمو ناسٹی فوٹو ناسٹی نام سے شہد ہے کہ اس میں لائٹ کا کوئی کردار ہوگا اور تھرمو ناسٹی تھرمو it is related to temperature ٹھیک ہے اچھا نہیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں فوٹو ناسٹی مومنٹ انڈیوز ہوئی ہے کس کی وجہ سے لائٹ کی انٹینسٹی میں جب دبدیلی رونما ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوئی ہے مومنٹ انڈیوز ہوئی ہے مومنٹ کے ہوئی ہے اس نے ردیمل شہد کی ہے مومنٹ انڈیوز بائی ویریشن انٹینسٹی آف لائٹ عام طور پر ہم لوگوں کو یہ جو فوٹو ناسٹی مومنٹ اگر ہم انہوں نے دیکھنا ہے تو جب بھی فلاورز اوپن نہیں پھر کلوز ہوتے ہیں اس کا ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کی لائٹ کی انٹینسٹی میں تبدیلی رونما ہوئی ہے کیا ہوئی ہے ویریشن آئی ہے ٹھیک ہے مومنٹ انڈیوز بائی ویریشن انٹینسٹی آف لائٹ اگزیمپل او فوٹو ناسٹی فلاورز اوپن آر کلوز اوپن آر کلوز آر ڈیو تو دی چینجیز اور یا ڈیو تو ویریشن ان لائٹ انٹینسٹی کلیر ہے یہ چیز نیکسٹ بات کرتے ہیں تھرمو ناسٹی کے بارے میں مومنٹ وہ مومنٹ جو کہ ڈیوز ہوئی ہے تیمپریچر کی ڈگری کی ویریشن کے نتیجے میں تو اس کو ہم لوگ تھرمو ناسٹی کا نام دیتی ہیں کلیر ہے یہ چیز ہے جب اللہ اوپن آری رہے میں ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر میں ویریشن آئی ہے ٹیمپریچر میں کیا آئی ہے تبدیلی رونوہ ہوئی ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جی بسی کے لیے اس وجہ سے ہوتا ہے جی ریپر تیزی سے گروہ ہو رہی ہوتی ہے کس پر لور سائیڈ پر کس کی طرف بائے اپورڈ ریپر گروہ آف لور سائیڈ بائے اپورڈ جس کے وقت نتیجے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جو پیٹلز کی جو بینڈنگ ہوتی ہے وہ انورڈ ہو جاتی ہے انورڈ بینڈنگ آف پیٹلز پیٹل کیا ہو جاتی ہے بینڈنگ وہ انورڈ ہو جاتی ہے وہ اندر کی طرف ہو جاتی ہے کلیر ہے یہ چیز ہے اب جو گروہ میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایکشلی کس کی وجہ سے آرہی ہے ڈیوڈو چینج ان ٹیمپریچر میں تبدیلی رونوہ ہوئی ہے تو اس کی گروہ میں کیا آئی ہے تبدیلی آئی ہے کلیر ہے یہ چیز ہے آگے یہ ہم لوگاں ٹائپس ڈسکس کی تھی نیکٹی ناسٹی اور اس کے فردر کیٹیگریز فوٹو ناسٹی اور تھرمو ناسٹی کے بارے میں نیکس ہم لوگ د دوسری ناسٹک مومنٹ کی دوسری ٹائپ پڑھنے لگے ہیں جس کا نام ہے ہپٹو ناسٹی مومنٹ یہ بیسیکلی ایسی مومنٹ ہے جو کس کے نتیجے میں ہو رہی ہے جب بھی ردیمل شو ہونا ہے کسے کونٹیکٹ سے ناسٹک مومنٹ ناسٹک مومنٹ اگر ہم لوگوں نے ناسٹک مومنٹ کی اگزیمپل دیکھ لیا تو ہم لوگوں کو جب وینیس فلائے ٹرائپ کا جو ایکشن ہے وہ بیسیکلی ریپریزنٹ کر رہا ہے ایکشن آف وینیس فلائے ٹرائپ کا جو ایکشن ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کس کو ہپٹو ناسٹک مومنٹ کو کلیر ہے یہ چیز اچھا جی اگر تو اس کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنا ہو تو ضرور کومنٹ میں پوچھے گا اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بولیے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ تب تک دیجئے اجازت